بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کپاس کی امدادی قیمت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اپریل میں ریڈ آنے کے بعد اب نیا ریڈ مقرر ہوگا وزیر خزانہ شوقترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں روان سال کے لیے کپاس کی کم از کام پانچ ہزار ساتس روپے فی من مقرر کی گئی ناظرین یہ اعلان اپریل دو ہزار بائیس میں کیا گیا لیکن اب جو نیا اعلان اور سمری پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کپاس کا نیا ریڈ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اور کسان کو کیا فیدہ ہوگا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملڈ اسیسیشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایندہ سیزن کے لیے کپاس کے امدادی قیمت کے طور پر آٹھ ہزار روپے فی چالیس کلو گرام کا اعلان کریں اگر کسان کو پانچ ہزار سیزن روپے فی من قیمت دی گئی تو ایندہ کسان کا پاس کی جانب نہیں بڑھے گا بلکہ کسی اور فصلوں کی طرف چلا جائے گا کم امدادی قیمت ایم ایس پی ان کسانوں کے منافع اور اعتماد میں اضافہ کرے گی جو گنے چاول اور مکائی جیسی دوسری فصلوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں پچھلے سال ایم ایس پی کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن حکومت نے قیمت کا اعلان کرنے میں اس وقت دیر کر دی تھی جب بوائی کا سیزن تقریباً ختم ہو چکا تھا اسیسییشن کی جانب سے یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ ایک دہائی میں کپاس کی کاشت کے رقبہ میں پچاس فیصہ سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے آٹھ ہزار روپے فی من کی امدادی قیمت دسمبر دو ہزار بائیس کی بینالا قوامی قیمت کے مطابق نیو جار کے مستقبل کی روحی کی قیمت گریڈ تھری ایک اشاریہ دو پانچ کی بنیاد پر ہے مجودہ مارکیٹ کی قیمت ایک اشاریہ پانچالیس فی پانچ سے کافی کم ہے جو کہ نو ہزار دو سو اسی روپے فی من بنتی ہے ناظرین وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ سرچ نے بتایا ہے کہ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے پانچ ہزار ساس روپے جس پر چیرمن کمیٹی نے جواب دیا کہ کم امدادی قیمت کسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں ہے کمیٹی نے کپاس کی کم از کم امدادی قیمت ایک ہزار روپے مقرر کرنے کی سفارش کی ایک ہزار روپے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ ہزار روپے سے لے کر نو ہزار روپے تک لانی چاہیے تک کہ زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل ہو سکے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ